ہیلو فرنڈس آپ سب کیسے ہیں اور فرنڈس میں آج گاجر کا حلوہ بنانے والی ہے اور وہ اس طرح سے ہے نہ گھی ہے اس میں نہ دودھ ہے نہ کنڈینس ملک ہے نہ مواہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم بہت رسیلہ اور ٹیشٹی حلوہ بنائیں گے گاجر کا اور آپ گاجر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اکتم لال اور فریس تاجی گاجر ہے یہ بہت بڑی ہیں اس کا حلوہ بنتا ہے اور اس ٹائم میں تو اس طرح سے گاجر بہت جگہ مل رہی تو آپ ضرور لے کے آنا اور میرے طریقے سے بنانا اور بس ایک ہی چیز ڈالنا ہے سیکریٹ ہے میرا میں بتاتی ہوں کیا ڈالنا ہے بہت اچھا حلوہ بنے گا تو یہ بڑے سائیڈ والے گریٹ عرشے میں نے گریٹ کر لیا ہے آپ چھوٹے سائیڈ والے سے بھی کر سکتے بیسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ککر میں بنائیں گے جھٹ پر تو یہ مطلب ایک دم بڑھیاں سے ملٹ ہو جائے گا پک جائے گا تو بڑے سائیڈ سے میں نے کر لیا کم محنت اس میں لگی ہے تو فٹاک سے اس میں کوپر میں ڈال دیا اور میں ابھی اس میں کیا کروں گے کیونکہ کوپر میں بنائے گا بہت جلدی جلدی بن جائے گا تو ایک کٹوری بھر کے سو سے ٹیڑ سو گرام میں سکر ڈال دیتی ہوں چینی اور اس کو تھوڑا سا ہم مکس کر دیتے ہیں بس جادہ پورا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ گرام ہوگا تو اپنے آپ چینی میں ملٹ ہو جائے گی اور گاجر بھی اپنا جوس نکال دے گے تو بڑیاں سے یہ ملٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم ایک سیٹی لگانے تک گیس میں رکھ دیتے ہیں بس ایک سیٹی اور پریسر نکل جائے گا اس کا تب کھولیں گے تو بڑیاں سے پہلے تو میں رکھ دیتی ہوں گیس میں ایک سیٹی کے لیے اس میں کیا ہے فٹا فٹ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے فٹاک سے بن جاتا محنت نہیں لگتی ہے تو میں نے ایک سیٹی لگا لیا ہے اور اس کا پریسر جب نکل گیا تب ڈھککن کھول کے دکھا رہے ہوں لیکن ابھی یہ گرام ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے دیکھ سکتے ہو آپ کلر کس طرح سے ہو گیا ایک دم چینج ہو گیا بہت بڑیاں سے ہو گیا گاجر بھی ایک دم گھولنے جتنی پک چکی ہے لیکن اس میں جو ہے نا گاجر نے جو اپنا جوس چھوڑا ہے جوس نکلا ہے اور جو چینی ملٹ ہو چکی تو اس میں پانی کافی ہو گیا تو اس کو ہم کیا کریں گے بڑتر میں ڈالیں گے تو یہ جو پانی ہے یہ جلدی سوک جائے گا گوکار میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ موہ چھوڑتا ہوتا تو میں نے کڑھائی میں ڈال لیا ہے اور ہائی فلیم میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہائی فلیم میں یہ کام کر سکتے نہیں ہے تو دیمی آج میں چھوڑ سکتے ہو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا تو میں نے ہائی فلیم میں اس کو پورا پانی سوکنے تک اچھے سے چلا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے میٹ میں ہی ہائی فلیم میں یہ ہو گیا زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے پورا پانی سوک چکا ہے تھوڑا سا بچا ہے تو اس کو اور ہم کر لیتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ یہ بلکل اچھی طرح سے پانی سوک گیا ہے اس کا اور کلر دیکھی کتنا پڑھیاں سے آ گیا ہے اور وہ سیکرٹ جو آپ میں ڈال رہے ہوں اس میں کیا ہے یہ ڈالنے سے آپ کا نام آبا کی یہ ہر چیز پورا کر دیتا ہے یہ ہے فریز ملائی اور اگر فریز نہیں ہے تو دو سے تین دن کی آپ فریز میں اکھٹی ہو گئے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک کٹوری بھر کے لے لیا ہے لیکن ابھی میں آدھا ہی ڈال رہی ہیں آدھا ڈالنے سے کیا ہے یہ اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے کیونکہ یہ اچھے سے بھونے گا تو یہ تاجی ملائے گا تھوڑا سا گھی ریلیس ہوگا تو اس میں حلوے بہت زیادہ بہت بڑھیاں چمک بھی آئے گی اور خسبو بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا تو اس میں آپ کچھ مت ڈالیے گا صرف یہ ملائی ڈال کے آپ اتنا ٹیسٹی حلوہ بناوگے کہ بہت زیادہ اور یہ ہر چیز کی پوری کر دے گا نہ مابہ دودھ ہر چیز پورا ہو جائے گا اس سے اور بہت ٹیسٹی حلوہ بنتا ہے اس میں اور ٹائم میرے طرح سے ملائی سے گھی چھوڑ دیتا ہے تو بڑیاں سے چمک آ گئی اور اس کو آپ دوسری بار ڈالا ہے تو اس کو بہت زیادہ نہیں کریں گے اس کو بس دو سے تین ملٹ ہو جائیے اور پھر بسم اور اسے سٹیج میں آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر سکتے ہو کیونکہ چینی کام جیادہ ہو ہے اگر آپ جیادہ پسند کرتے ہو چینی اس میں کام ہے تو ابھی ڈال سکتے ہو تو میں نے تو پرپیکٹی ڈالا تھا جو اتنا ہم لوگوں کو پسند ہے سو سے ڈیوڑ سو گرام رہی ہوگی اس میں اور پرپیکٹ ہے ہم لوگوں کے ساپ سے اگر آپ کو تھوڑا سا کام لگتا ہے تو ایک اپر جرور ٹیسٹ کر لینا اور پھر ڈال لینا یہ چار سو پانچ الائچی میں نے کوٹ کے بڑھیاں سے ڈال دیا ہے اس سے اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور اس میں اس ٹائم میں آپ کو جو ڈرائی فروٹس اگر پسند ہے تو وہ ڈال سکتے ہو باریک کاٹ کے بادام کاجو بادام جو بھی آپ کو پسند ہو جو بھی پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں جو بھی میں بھی تو یہ دیکھیں آپ حلوہ کا پہلے کلر دیکھیں کتنا بڑھیاں سے اگر یہ دیکھنے بھر میں نہیں کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہی ہے ایک بار جرور اس طرح سے ٹائی کریے گا تو یہ بڑھیاں سے پورا میں نے گیس ابھی بند کر دیا اور ایک دم بڑھیاں سے بنا ہے تو تھوڑی سے پستہ میں نے لیا ہے اور میں نے بند کرنے کے بعد ہی ڈال رہی ہوں گرہ میں ابھی حلوہ پہلے نہیں ڈالا ہے تو تھوڑی سے میں نے ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے لاشٹ میں پلیٹنگ کے لیے تو میں پلیٹنگ کی بھی کر لیتی ہوں اور فرنڈز آپ سے ریکیویں سے اگر یہ ریسیپی آپ کو حلوے کی اچھی لگی ہو تو لائک سیئے سبسکرائب جرور کر لینا اور تھوڑی سے پستہ کے تکڑے میں نے بچا لیا تھا تو میں نے یہ ڈال اس کو گائنی سنگ کرنے کے لیے اوپر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اور آپ حلوہ دیکھ سکتے ہو کتنا پڑھیاں بنا آپ ایک وار جرور اس طرح سے بنانا بہت بڑھیاں بہت تیسٹی حلوہ بنتا ہے اور سمیں کی بھی بہت بچت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑھی ایک وار جرور ڈائی کریے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے ہر ہر مہادیف